آج ہم بات کریں گے فیٹی لیور ڈیزیز کے بارے میں فیٹی لیور ڈیزیز تو پاکستان میں اتنا کومن ہو رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کا اپیڈیمک آیا ہوئے ہم ڈیلی بیسز پہ اتنے پیشنٹس دیکھتے ہیں جو آتے کسی اور وجہ سے ہیں اور جب ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو ہمیں فیٹی لیور ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں فیٹی لیور کا ڈائیگنوز ڈائیگنوز عام طور پہ الٹر ساؤنڈ یا فائبر سکین پہ ہو جاتا ہے اور اگر فیٹی لیور جو ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو تو لیور فنکشن ٹیسٹس بھی اب نورمل ہو جاتے ہیں فیٹی لیور کا جو اپیڈیمک پاکستان میں آیا ہوئے اس کی بہت ساری وجہات ہیں جن میں لیک اف ایکسرسائز اور خوراک کی ایسی عادات ہیں جو کہ بہت ہی انہیلڈی تو فیٹی لیور کا اتنا مسئلہ کیا ہے اتنا اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ فیٹی لیور سے ریلیٹڈ دو باتیں ہیں ایک اچھی بات ہے اور ایک بری بات ہے اچھی بات پہلے اچھی بات یہ ہے کہ فیٹی لیور اگر ٹائم پہ ڈائیگنوز ہو جائے تو اسے ہم ریورس کر سکتے ہیں اور بری بات یہ ہے کہ فیٹی لیور کی دو بہت اہم پہ چیز گیاں ایک تو یہ کہ فیٹی لیور لانگ ٹرم میں لیور کینسر کانس کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ فیٹی لیور آہستہ آہستہ لیور میں سوڈش کر کے لیور کو ڈیمج کرتا ہے اور لیور سیروسیس ڈیویل بھوتا ہے جس کی وجہ سے لیور کام کرنا شوڑ دیتا ہے اور ایون پیشنس کو لیور ٹرانسپارنٹ کی بھی زور پڑ سکتی ہے پھر ہم ایسا کیا کریں کہ ہم فیٹی لیور کو ریورس کر سکیں آپ کو میں پانچ ٹپس دوں گا اگر آپ ان پانچ چیزوں پر عمل کریں اور میرے پانچ ٹپس فالو کریں تو فیٹی لیور ریورس ہو سکتا ہے نمبر ایک آپ اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں سے شوگرز کو نکال دیں یا ان کو منیمم کر دیں چاہے وہ جوسیز ہوں چاہے سویٹس ہوں چاکلیٹس انرڈی ڈرنکس ان سب میں لا تداد اماؤنٹ میں شوگر اور شوگر آج کل کا میجر کلر شوگر سے نہ صرف ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس سے مختلف قسم کے کینسلز ہوتے ہیں اور یہ پیٹی لیور کی ایک امپورٹن کال ہے نمبر دو ریگلر ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنا دیں ڈیلی 30 to 45 منٹس ایکسرسائز کریں کم از کم 4 to 5 ڈیز او ویک اور اس میں کمبینیشن ہونے چاہیے کارڈیو ایکسرسائز کا with some weight training تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا فیٹی لیور کو ریورس کرنے میں نمبر تین کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ اپنی ڈائیٹ میں سے کم کرتے ہیں جتنے آپ کم کر سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں ہماری جو کامن ہماری جو فوڈ ہے جیسے چاول ہیں روٹی ہے وائٹ برید ہے کیک ہے ملٹیپل بیٹ پروڈکٹس ان سب میں کاربو ہائیڈریٹس انہیں کاربو ہائیڈریٹس اور بہت سارے جو شوگری فروٹس ہیں انہیں کاربو ہائیڈریٹس ان سب کو ریڈیوز کریں نمبر چار پروٹینز پروٹینز چکن میں مطن میں فش میں اور ایگز میں ہوتی ہیں اسی طرح ڈرائے فروٹس میں دالوں میں ہوتی ہیں پروٹینز کی مقدار کو اپنی خوراک میں بڑھائیے یہ نا صرف آپ کی بھوک کو کم کریں گی بلکہ وزن کو ریڈیوز کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گی اسی طرح جو بابا کریونگز ہوتی ہیں شوگرز کی اور کاربو ہائیڈریٹس کی اس کو بھی ریڈیوز کرتی ہیں نمبر پانچ آپ اپنی خوراک میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کی مقدار کو بڑھائیے اگر آپ موڈرٹ اماؤٹ میں فروٹس لیں اور ویجیٹیبلز زیادہ سے زیادہ لیں تو آپ کو وائٹیمنز منرلز اور ٹیس ایلیمنٹس ملیں گے ان کے شروع اور یہ وہ سب پروڈکس ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں لیور میں سے فیٹی انفلٹریشن کو کام کرنے میں اور یہ انٹی آکسیڈنس بھی ہیں تو یہ فیٹس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ویڈیوز کرتے ہیں تو آئی خوب کہ جب میں نے پانچ ٹپس آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو فیٹس لیوری برس کرنے میں ہیلپ کریں گے تینکیو ویری مائچ